سوال پوچھ رہے ہیں کہ جانور جس کی قربانی دے سینگ والا ہونا ضروری ہے کیا یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور منتخب کی ہے وہ سینگ دار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کی صفت ابھی میں نے حدیث پڑھ کر سنائیں آپ کو بِقَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَئِن دو دمبے سینگ دار سینگ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زباہ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے العفبہ ٹوٹے سینگ والے جس کا آدھے سے زیادہ یا پورا سینگ ٹوٹ گیا ہو یا کاٹ دیا گیا ہو نکال دیا گیا ہو ایسے جانور کی قربانی دینے سے منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض جانور ایسے ہیں جن کو سینگ آیا ہی نہیں سرے سے سینگ نکلا ہی نہیں ہے یا سینگ نکلے ہیں لیکن بہت چھوٹے سینگ اس کے ہیں ایسے جانور کی قربانی جائز ہے کہ نہیں بلکل جائز اس لیے کہ یہ جانور سینگ ٹوٹے جانوروں میں سے نہیں جس کی ممانات آئی ہے یہ جانور اس کے سینگ ہی نہیں ہے یہ آئے ہیں تو چھوٹے ہیں تو پھر اس کی قربانی بلکل جائز ہوگی واللہ اعلم